خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل ایس آئی ایف سی کی آپ ایکس کمیٹی نے ایس آئی ایف سی کے اقدامات پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ملکی معیشت کی بحالی کے لیے مصفت رفتار کو برقرار رکھنے کے اپنے عظم اور حمایت کا اظہار کیا ہے آپ ایکس کمیٹی نے زراعت، لائف سٹاک، کانکنی، مدنیات، آئی ٹی اور طوانائی کے قلیدی شعبوں میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے خوزشتہ حکومت کے منظور کردہ منصوبوں کی بھی توسیق کی ساموار کو وزیراعظم آفیس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل ایس آئی ایف سی اقدام کے تحت مصبت تحرق جاری رکھنے کے لیے ایس آئی ایف سی کی چوتھی اپکس کمیٹی کا نگران حکومت کی قیادت میں پہلا اجلاس منقض ہوا نگران وزیراعظم انوارلہ کاکڑ کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی چیف جنرل آسم منیر وفاقی کبینہ وزراء علیہ سبائی وزراء اور علیہ سطح کے سرکاری افسران نے شرکت کی کبینہ نے ایس آئی ایف سی کے اقدامات کا مکمل جائزہ لیا جس میں اہم شعبوں میں پیش رفت اور اس طرح بہت کم وقت میں حاصل کی گئی کامیابیاں شامل ہیں وزیراعظم نے بھرپور ہم اہانگی کو حاصل کرنے کے لیے ایک اشتراکی پورے حکومتی نکنہ نظر کے ذریعے ایس آئی ایف سی کے موثر کام کی تعریف کی اپیکس کمیٹی نے ایس آئی ایف سی کی عالمی سطح پر رسائی حاصل کرنے کی حکمت عملی اور برادر دوست موالک کے ساتھ جاری مصروفیات کو سراہا جس میں مملکت سعودی عرب اور اسلامک آرگانیزیشن فور فوڈ سیکیورٹی کے آلہ سطھی وفوت کے نتیجہ خیز دورے بھی شامل ہیں اپیکس کمیٹی نے ایس آئی ایف سی کے اقدامات پر اعتماد کا اظہار کیا اور ملکی معیشت کی بحالی کی طرف مصبت رفتار کو برکرا رکھنے میں اپنے عظم اور حمایت کا اظہار کیا اپیکس کمیٹی نے زراعت، لائف سٹاک، کانکنی، مدنیات، آئی ٹی اور تاوانائی کے قلیدی شعبوں میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے گزشتہ حکومت کے منظور کردہ منصوبوں کی بھی توسیق کی اس موقع پر وزیاظم نے ہدایت کی کہ ایس آئی ایف سی کے ذریعے پہلے سے حاصل کیے گئے سازگار محول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نشاندہی کیے جانے والے منصوبوں کی تقبیل میں تیزی لائی جائے آرمی چیف جنرل آسم منیر نے ملکی معیشت کی بحالی اور پاکستان کو ترقی و خوشحالی کی جانب گامزن کرنے کے لیے پالیسیوں کے تسلسل کے لیے نگران حکومت کے ساتھ پاک فوج کے ہر ممکن تعاون کا عظم کا ظاہر کیا